اب تمام شہری برابر ہیں پہلے یہودی کی حیثیت کوئی نہیں تھی اب سیکونلیزم میں یہودی برابر ہیں اب زائر بات ہے جب اس کو سیاسی طور پر برابری حاصل ہو گئی تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا لیبرالیزم سیکونلیزم اور نمبر دو سودھ کی اجازت ہے تو ہمیشہ دنیا کے اندرس میں لیکن سودھ حرام رہا ہے اسلامی شریعت کو کے اندر توڑات میں بھی حرام ہی آج میں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ ایک دوسرے سے سودھ نہیں کہتے سودھ کو حرام سمجھتے یہ تو جنٹائز کو کہتے ہیں ہاں ان سے لینا چاہیے ان کو تو لوٹو خسوٹو یہ جنٹائز جو ہیں یہ تو اصل میں انسان نہیں ہے یہ انسان نمہ ہیوان ہے انہیں گوئیس بھی کہہ دیتے ہیں جنٹائز بھی کہہ دیتے ہیں انسان تو صرف ہم ہیں مکمل انسان صرف یہودی ہے ہر غیر یہودی انسان کوئی بھی ہوگی جنٹائز یا گوئیس یہ ہیوانات ہے ہیوانات سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے گھوڑے کو آپ تانے میں جوٹتے ہیں وہ کوئی احجاج کر سکتا ہے آپ بیل کو حلبے لگا دیتے سے وہ بجارہ احجاج کر سکتا ہے اسی طرح کی ہیوانات ہیں انہیں ایکسپوائٹ کرنا ان سے فائدہ اٹھانا ان کو دھوکہ دینا ان کو چیٹ کرنا روم کرنا ہر چیز جائے سے قرآن مجید میں بھی ہے لیسا علینا فی الامیجین سمیل ہمارے اوپر کوئی معافہ ہی نہیں ہے ان امیجین کے بارے میں ہم جس طرح چاہیں دھوکہ دیں جس طرح چاہیں سفریت کریں جس طرح چاہیں نے لوٹیں ہمیں حقا چلے لیسا علینا فی الامیجین سمیل ہمیں کوئی جو ہے منامت ہوئی کی سکتی ہم جو چاہیں کریں اس اعتبار سے انہوں نے بینک کی اجازت کی سود کی جب تک پوپ کا اقتصدار تھا سود حرام تھا دو اقتصد کے سود یہ جو آج کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کچھ اے بی سی آجاتی ہے کچھ معاشیات کی صرف علیمیتیں پڑھ لیتے ہیں یوزری اور ہے جی اور کمرشل انٹریسٹ اور ہے یہ دونوں حرام تھے یورپ کے اندر ایپسلیوٹ کیا دونوں ہی حرام ہے ابھی سر ایک ہی چیز ہے ہونکہ شکلہ بدلی ہوئی ہے ایک ہی چیز ہے رواہ ایک ہی چیز ہے چاہے وہ بینک انٹریسٹ ہے چاہے کمرشل انٹریسٹ ہے چاہے یوزری یہ کچھ بھی ہے یہ حرام تھا مطلقا یورپ کے اندر اور اس کو سب سے پہلے پھر اس کے اوپر بینک جو بنا ہے وہ بھی بینک آف انگلینڈ بنا ہے یہ ویسٹ جو ہے میں نے پہلے بھی یہ رضو استعمال کیا وائس انگلو سیکسن پروٹسٹنس یہ سب سے بڑے آلائکار ہیں یہودوں اور جب انگلینڈ کے اندر ان کو جو ہے جنت پل گئی انگلینڈ میں ان کا جو مقام ہو گیا یوں سمجھئے کہ جو مقام کبھی ان اسپین میں مسلمانوں نے دیا تھا اس سے کہیں بڑھتر مقام جو ہے انہیں حاصل ہو گیا انگلینڈ کے اندر تو انہوں نے کہا یہ ہمارا نیو اسرائیل ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا اسرائیل ہیں یہ اب اب ہمیں یہاں پر وہی حالات وہی کیفیات حاصل ہیں جو کبھی اسرائیل کی بولگم نے حاصل دیا اور اس کے بعد آپ کو بالو میں جب امریکہ کے دریافت ہو گئی وہ جو کولمبس نے دریافت کیا اور پھر کولنائزیشن شروع ہوئی ہے امریکہ ہی اور پھر یہ وہاں جا کر اور خاص طور پر جس کو نیو اینلر کہتے ہیں امریکہ کا یونائٹر سٹیٹس اور امریکہ کا جو اپونا ہے شمال مشتقی کونہ ہے اسی میں نیو یوک بھی ہے اسی میں یہ موسنو مغرہ یہ بڑے بڑے شہر ہیں یہ نیو اینلر چلا تھا اور اس کے اندر یہودی جا کر آباد ہوئے اور اس سے لیوں گا یہ ہمارا اسرائیل تھی اس وقت دنیا میں یوں سمجھئے ان کے کہنے کے مطابق تین اسرائیل تھی ایک اسرائیل نامی مملکت جو میڈل ایس میں قائم ہوئی جس کے لیے پہلا قدم بال فور ڈیکلریشن کے ذریعے انیس سترہ میں آیا اور دوسرا یہ کہ انیس سوارتالیس میں قائم ہوئے گیا اور ایک انگلستان ہے انگلینڈ اور ایک امریکہ اور یہی دونوں ہیں وائٹ اینلو سیکسن پروٹیسٹنس اور یہ بالکل آلہکار ہیں یہ در حقیقت یہود کے پنجے میں ہیں انہوں نے جب بینکنگ ایجاد کر لی اب سادش دیکھئے کیا کرتے تھے یورپ لیزر بے شمار قوم ہے بے شمار بول ان میں لڑائی کرواتے تھے پہلے سادش کے لئے جب جنگ ہوئی اب دونوں حصوں کو اب انگلستان کی فرانس کی جنگ ہو رہی ہے انگلستان کی حکومت کو بھی قرض چاہیے اسناح کے لئے اور فرانس کی حکومت کو بھی چاہیے دونوں کو یہ مینکرس جو تھے یہودی وہ کرتے تھے اور من مانا ان سے سود و سود کرتے تھے اس طرح ہوتے ہوتے پورے یورپ کے اندر انہوں نے اپنی جڑے جیسے کی کینسر ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے جب پھیلتا ہے تو پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے اس طریقے سے پورے یورپ کو انہوں نے اپنی گریپ میں لے گیا مالیاتی اعتبار سے تسلط خائم ہو گیا سیاستی اعتبار سے برابر کے ہو گئے کہ ہم بھی شہری تم بھی شہری اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے تمہیں زیادہ فرق کیا ہے ہمارے حکوم ہوئی ہیں شہریت کی حکوم ہے ہم ہوئے جیسے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو علامہ اقبال سو سال پہلے دیکھ کر آئے تھے یورپ پہ انیس سو پانچ میں گئے تھے انیس سو آٹھ میں واپس آئے تھے اور لی تری یرس اسی میں آپ نے بارٹ رو بھی کر لیا اسی میں پی ایس جی بھی کر لی اسی میں کچھ عرصے جو ہے کہ امریز کے اندر عربی کے پروفیسر بھی رہے وغیرہ وغیرہ اب ایک انہاز ذہین و فتحین انسان یہ نیس انسان تھا اس کے لیے تین سال بہت ہوتا ہے اور اس کی نگاہ جو تھی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود جو دیکھا ہے کہ فرنگتی لگے جہاں پنجہ یہود میں یہ ہے اصل میں اس وقت کا یہود کا معاملہ کیسے ہوا اس کی میں نے کچھ آپ کے سامنے اس قوم کو دع دینی چاہیے اس کی حمد اس کی جد و جہد اس کی کوشش اس کی پرسویرنس یہ ختم ہوئی تو ہوئی ہے ختم ہوئی پھر امر گئی ہے پھر ختم ہوئی پھر امر گئی ہے نہ ہوگی نگل کی تباہی کے بعد امر گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سن سبتر سے جنائز پورا شروع ہوا تھا اس کے اندر اس نے رفتہ رفتہ کرسٹین ورلڈ کو اپنے تابع کر لیا ہے ان میں جو پروٹسٹنس ہیں وہ تو بلکل آلہکار ہیں البتہ جو کیتھولکس ہیں وہ ذرا آسانی کے ساتھ انہوں نہیں مانا لیکن یہ ہے کہ انیس سو پینٹسٹھ میں جو پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے اس نے فتوہ دے دیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ عیسیٰ کی خلید کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکل آلہکار دکھا ہوا ہے انجیلوں میں ہیں سب ہیں اور میں نے پچھلی مطمئی بھی آسانی کیا تھا کہ یہ مضمون نیوز بیگ میں تابعہ تابعہ چھپا ہے کہ جب یہ فتوہ دیا ہے تو وہ پر مندے کیا نام تھا اس کا پوپ آر تو اس نے اس پر در ایک چھوٹی سی بغاوت بھی ہوئی ہے کیتھولک چرچ کے اندر کہ یہ جاتب کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ ہماری بائبلز کے ساتھ ہماری سکرپٹرز کے ساتھ دو تعلیر ہیں تو ان میں سے جو کوئی ایک باغی تھے ان کے کچھ حوالے مرزبی کے مطمئن میں جو تازہ آیا تھا اب وہ ہمارے سارت تازہ اس میں آ رہا ہے ندائے خلافت نہیں ہے نہیں آ رہا ہے وہ آپ پڑھئے گذرہ غورت کے ساتھ اگر کی طرح اسے پڑھنے کے لیے تو ہی محنت کرنی پڑھے گی لیکن بہرحال اس کو سمجھ یہ یہ ان کے ہاں بھی ابھی ریفٹ ہے لیکن بہرحال اب کیتھولک کیتھولکسزن جو ہے وہ بھی اب اسی طریقے سے یہود کے پشت پناہ ہے دگریز کا فرق ہے امریکہ بہت جالا ہے برطانیہ اس کا چھوٹا بائی تو میں لیجئے لیکن جورپ جو ہے وہ بھی اب رفتہ رفتہ لیکن اتنا نہیں فرق دگریز کا موجود ہے یہ ہے پسمندر اس وقت کے جو حالات دنیا کے اب اگلے جنر میں انشاءاللہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ رائیس تو یہود کا ہوا کیسے ہوا پہلا رائیس پھر ڈاؤن فال پھر رائیس پھر ڈاؤن فال لمبا ڈاؤن فال بہت لمبا لیکن پھر جو تھرڈ رائیس شروع ہوا اس کا فنومنٹ کیا ہے اب اگلے جنر میں انشاءاللہ امت مسلمہ میں امت محمد میں جو نشرت سانیہ جو ہو رہی ہے جس کا عامل شروع ہو گیا تھا پسنی صدی کے روحے اول کے بعد اس کے بارے میں میں تذکرہ کروں گا ہسٹوریکلی آپ سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں یہ اسلام کے لئے جو کام ہو رہے ہیں کس کس اجداد میں ہو رہے ہیں اور اس کا جو ہے آخر جمد اس کا آخری جو ہے شوڈاؤن جیسے کہیں گے وہ ایک علیدہ بس رہا ہے اس میں پھر انشاءاللہ مستقل ہوگی اقول قولی حاضر وستغفر اللہ علی و لکن و لسائل